السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان میں بائے الیکشن ہوئے دو روز گزر چکے ہیں اور دو روز سے میں ساری چیزوں کو ابزرب کر رہا تھا کہ آخر یہ الیکشن کون جیتا ہے عمران خان صاحب جیتے ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب جیتے ہیں اور موجودہ حکومت جیتی ہے الیکشن یا پھر عمران خان صاحب کو ہرانے کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی ہرا دیا گیا ہے میں دو دن سے شہباز شریف صاحب کی ایکسپیکشنز نوٹ کر رہا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اسپیشلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن کے بارے میں کیا موقف دیتے ہیں تو جناب دو دن میں ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اور بہت سارے نئے چپٹرز جو ہیں وہ ریویل ہوئے ہیں کھل گئے ہیں ایک ایک چیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جناب کیسے اس الیکشن کے اور اس مارکے کے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فاتح ٹھہرے ہیں ویسے تو خان صاحب کو یا پھر پاکستان تحریک انصاف بلکہ سنی اتحاد کانسل کا یہ اس کو دو سیٹیں ملی ہیں لیکن ایکچولی انہوں نے کلین سویپ کیا ہے ایک ایک چیز آپ کے ساتھ رکھوں گا فیکس انتہائی حیران کن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچ جائے دوستو پہلے آٹھ فروری کو ایک الیکشن ہوا متنازے ہو گیا فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کا ایک ایشو سامنے آ گیا لیکن اب جو ہے جب بائی الیکشن ہوا تو وہی ہوا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور لیکن اس بار فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا جھنجٹ ہی ختم کر دیا گیا کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ جتنے بھی پولنگ ایجنٹس سے ان سے سائن لے لیے گئے کہ بھائی بعد میں ٹائم نہیں ہوگا بعد میں ہمیں زیادہ سی بات ہے بہت سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں تو بھائی آپ تو یہاں سے سائر پہ ہو جائیں آپ سگنیچر کر کے پاری ہو جائیں باقی ہم خود سنبھال لیں گے ویسے ہی ہوا اس بار وہ جس طرح سے تھیلے بھی چینج کیے گئے اور جو باکسز تھے ان میں ووٹ پہلے سے ڈالے ہوئے تھے لیکن لیکن دوستو کچھ بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئیں وہ ایسے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا اپنا جو ہلکا تھا صبح ہلکا جو سیٹ شہباز شریف صاحب نے چھوڑی تھی وہ سیٹ شہباز شریف صاحب پہلے تقریباً کوئی آر نو سو ووٹوں سے جیتے تھے لیکن وہ بھی فارم فورٹی سیون کے مطابق فارم فورٹی فائیو میں وہ بات بھی جو ہے وہ ہلکا بھی ابھی تک اس کا کیس بھی چل رہا تھا اب اس میں بائی الیکشن ہوا ہے اور بائی الیکشن میں یعنی شہباز شریف صاحب جو سیٹ نو سو ووٹوں سے جیتے تھے اب وہاں سے کوئی اور کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کا وہ ہزاروں ووٹوں سے جیت گیا ہے یہ کرشمہ ہوا ہے جی اس کے علاوہ رانہ تنمیر صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سیٹ تھی وہ دو ہزار ووٹوں سے جیتے تھے ان کی جگہ اب جو نیا کینڈیڈیٹ آیا ہے وہ کئی ہزار ووٹوں سے جیت گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جناب آپ نے کرشمہ دیکھے تھرو آؤٹ اور جو ایکٹرک کیا جا رہا تھا کہ رات بارہ ایک بجے ریزلٹ چینج کر لیا جائے گا لیکن پہلے ہی معاملہ کلیر ہو گیا کہیں تو پولیس نے سہولت کاری کی اور پل سہولت کاری کی جس طرح سے ایمین پولیس نے خود تھپے لگائے ایسی بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آئیں تھپوں کی حامد میر صاحب نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی اور پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند کر کے اندر خوب بیک بھرے گئے اور بیلڈ باکسز بھرے گئے تو اس حوالے سے جناب ایر دا اینڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو کوئی سات سیٹیں میرا خیال میں ملی ہیں صوبائی کی اور دو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ملی ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کو دو سیٹیں ملی ہیں لیکن پی ٹی آئی نے ایک اور بہت بڑا مارکہ فتح کر لیا ہے ایک اور بہت بڑا جناب پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ملا ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا وہ تو ایسا ہے سمجھ لیجئے کہ ساری کسریں نکل گئی ہیں پی ٹی آئی دو سیٹیں نہیں ایکچولی پی ٹی آئی سیونٹی نائن سیٹ جت چکی ہے اس بارے میں بات کریں گے لیکن یہاں پر اس سارے ایشو پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا یہ ریزلٹ تو دو دن پہلے آ گیا تھا تو میں دو دن تک کیا دیکھ رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ آخر شہباز شریف صاحب کو ان دو سیٹوں کی ضرورت کیا تھی ان دو سیٹوں کی قومی اسمبلی کی شہباز شریف صاحب دو سیٹیں جیتے ہیں پنجاب سے کوئی میرے خیال میں سات سیٹیں جیتے ہیں تو ان دو سیٹوں سے نہ تو حکومت بننی تھی نہ حکومت گرنی تھی اگر پی ٹی آئی یہ سیٹیں دو سیٹیں لے جاتی یا پھر ان پر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جاتا تو شہباز شریف صاحب کا کیا جاتا یا پھر جو سبائی سیٹیں ہیں اگر وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک فیر طریقے سے الیکشن ہو جاتا یا جتنا بھی بائی الیکشن ہے کم از کم پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو تھا وہ تو کمزور ہوتا نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر نہیں نکلے تو اس بات کو کون مانے گا کہ جب پی ٹی آئی پر مشکل ترین وقت تھا تب پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلے جب کوئی امید نہیں تھی تب باہر نکلے اور اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نہیں نکلا یہ کیسے پوسیبل ہے تو یہ آپ کا جو بیانیاں ہے یہیں پر زمین گوہ سے ہو جاتا ہے دوسرا شہباز شریف صاحب اس وقت ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھئے وہ اس وقت انٹرنیشنل کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں سربراہان سے مل رہا ہے ایرانی صدر پاکستان میں موجود ہیں لیکن جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو ان کا کونفیڈنس دیکھئے کہ ان میں کونفیڈنس ہے ہی نہیں کیوں وہ بھی آپ جانتے ہیں جناب جب آپ جیت کر نہیں آتے آپ پر اس طرح کے الیگیشنز ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتے اور آپ ایک پوزیشن پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کیسے کونفیڈنٹلی آپ کام کر سکیں گے نہیں ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب وہ اس حوالے سے ان کا بھی اب مواقف سامنے آ گیا ہے خان صاحب کا مواقف جو سامنے آیا وہ بڑا زبردست ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے روز پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف ویسے تو پہلے ہی اس سلسلے میں جناب پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی ایوین ایک تحریک چلانے جا رہی تھی اب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے مواقف کو مزید تقویت دے دی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹیو ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ بھئی ہاں یہ دیکھئے پہلے جنرل الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور اب بائی الیکشن میں ننگی دھاندلی ہوئی ہے دوستو کھل کر دھاندلی کی گئی اور کی گئی یا کروائی گئی آخر شہباز شریف صاحب کو یہ دو سیٹیں کیوں دلوانی تھی بیسیکلی شہباز شریف صاحب کو ایکسپوز کرنا تھا اور دکھانا تھا پورے پاکستان کو کہ شہباز شریف صاحب اپنی حکومت ہوتے ہوئے کیا کچھ کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود تو کچھ نہیں کر رہے تھے تو یہ دکھایا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب دھاندلی کی پیداوار ہیں جس طرح سے حکومت آئی ہے اور اب بھی وہی کر رہے ہیں اس پر موقف آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے پلانڈ تھا یہ الیکشن اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت قانون کی بالادستی اور فری اینڈ فیر الیکشن پر کھڑی ہوتی ہے اور مگر یہاں جنگل کا قانون ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں پولیس نے مداخلت کی پنجاب کا زمنی الیکشن پولیس نے لڑا ہے اور خیبر پکتنخواہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پکتنخواہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی اپ آئی آر نہیں کرٹی نہ ہی کوئی دھاندلی ہوئی ہے نہ ہی کوئی دھاندلی کی شکایت آئی ہے اور خان صاحب نے کہا کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ آٹھ پروری سے ڈرے ہوئے تھے اکتوبر سے پروری تک انتخابات صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملتبی کیے گئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ میں بھی ہماری پیٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا گیا مرکم اخلاقیات کو ختم کر کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلینر تھا اور زمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے اب جناب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تحریک چلانے جا رہی ہے اس کو دیکھیں گے ایک اور آپ کو بات بتا دوں پاکستان تحریک انصاف ویسے تو دو سیٹیں جیتی ہے لیکن دو سیٹیں جیتنے کے ساتھ سنی اتحاد کانسل اب پارلیمانی جماعت بن گئی ہے جس پر الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا کہ سنی اتحاد کانسل چونکہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے اس لیے سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہیں دی جا سکتی تو اس حوالے سے دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ